پاکستان سے بھارت کی طرف چلنے والی ہر گولی کے پیچھے کچھ نہ کچھ کہانی ضرور ہوتی ہے ایک کہانی اس کے اندرونی حالات کی ہے جب کبھی پاکستان کی سرکار کے پیر ڈگمگاتے ہیں تو بھارت کے خلاف زہر اگلنے والی بیانبازی شروع ہو جاتی ہے تاکہ مول مددوں کی طرف سے عام لوگوں کا دھیان بھٹکا دیا جائے فلحال نواز شریف کی سرکار عمران خان اور مولانا تہریل القادری سے پریشان ہیں دیکھئے یہ ہر سال کی بات ہے پاکستان فائرنگ کرتا ہے کئی کارن ایک تو ہوتا ہے کہ اپنا دھیان بٹانے کے لیے ہر سال برف گرنے سے پہلے پاک سینا آتنکیوں کو بھارت میں بھیجنے کی ساجش کرتی ہے بھاری فائرنگ بھی اسی وجہ سے کی جاتی ہے تاکہ سینا اور بیسف کے جوان ان فائرنگ کا جواب دینے میں ویست رہیں اور دوسرے علاقوں میں ان کا دھیان بھٹک جائے اور زیادہ سے زیادہ آتنکی بھارت کی سرحد میں آ سکیں کیونکہ ایک بار برف گرنے شروع ہو جائے تو گھس پیٹ مشکل ہو جاتی ہے یا پھر پاکستان کی طرف سے سیما پار فائرنگ کی بڑھتی گھٹناوں کی وجہ چین ہے جس کے ساتھ بھارت کے رشتے سیما ویوا کی وجہ سے سامانے نہیں ہیں کیا پاکستان کو لگتا ہے کہ بھارت پاکستان اور چین کی نزدیکیوں کی وجہ سے ڈر جائے گا اور اس کی گولی باری کا جواب نہیں دے گا یا پھر وہ بھارت کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہے کہ اس بار یدھ کے حالات میں جیت آسان نہیں ہوگی نیوز اکس پس کے لیے پنکش شرما کی ریپورٹ